اس لیسن میں ہم آپ کو مائکروسوفٹ ایکسل میں میکروز کے استعمال سے ٹائم کو اپ ڈیٹ کرنا سکھائیں گے ٹائم کو اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اگر آپ مائکروسوفٹ ایکسل میں سمپلی کوئی فنکشن پرفارم کر دیتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ناؤ کا فنکشن پرفارم کر دیتے ہیں مائکروسوفٹ ایکسل میں تو آٹومیٹیکلی جب کبھی بھی آپ شیٹ کو اوپن کریں گے تو ٹائم جو ہے اپ ڈیٹ ہوگا لیکن اگر آپ شیٹ کے اندر موجود رہتے ہوئے میکروس آفٹ ایکسل میں ٹائم کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو میکروز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ٹائم کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ناؤ کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹائم کو اپ ڈیٹ کریں گے میکروز کے ذریعے تو ناؤ کا فنکشن ہم انسٹ کر دیتے ہیں میکروس آفٹ ایکسل کی شیٹ میں insert کے menu سے ہم نے functions کو select کرنا ہے اور یہ dialogue box آپ کے سامنے appear ہو جائے گا جس میں پہلے ہی سے now selected ہے تو now پر click کرتے ہوئے ہم نے ok کر دینا ہے اور یہ پھر آپ کے سامنے dialogue box دوبارہ سے appear ہو جائے گا یہاں پر بھی ہم ok کر دیتے ہیں جب ہم نے ok کیا تو آپ کے سامنے یہ جو time ہے insert ہو چکا ہے موجودہ time جو اس وقت کا time اور date ہیں دونوں کے دونوں insert ہو چکے ہیں تو simply اب ہم اسے save کر دیتے ہیں file save as my documents میں ہی ایک time کے نام سے ہم save کر دیتے ہیں صرف آپ کو سمجھانا مقصود ہے اس لئے ہم اسے save کر کے اب ہم اسے close کر دیتے ہیں تو اس time جو ہے وہ time ہوا ہے 2.05 مینٹ یعنی یہ 14.05 مینٹ شو کروا رہا ہے کیونکہ microsoft excel جو ہے کسی بھی time کو detect as a 24 hours کرتا ہے تو simply آپ اس کی formatting بھی change کر سکتے ہیں formatting change کرنا آپ کو previous lessons میں ہی بتا دیا تھا تو simply اب ہم اسے close کر دیتے ہیں تو یہ اس time 2.06 مینٹ ہوئے ہیں اب ہم open کر لیتے ہیں my documents سے جا کے اسی file کو جو ہم نے save کر کے رکھی ہے right click کیا open کیا اور یہ دیکھیں گا time جو ہے automatically update ہو چکا ہے چودہ بچ کے 56 مینٹ ہو چکے ہیں یعنی 2 بچ کے 56 مینٹ تو آپ اس کی formatting آپ اپنی مرضی سے change کر سکتے ہیں تو اسے ہم close کرتے ہیں یہاں سے جو time ہے اسے بھی ہم delete کر دیتے ہیں اور اسے دوبارہ سے اپنی جگہ پر لے جاتے ہیں اب ہم microsoft excel میں macros کے استعمال سے macros کو استعمال کرتے ہوئے time کو update کرنا سکھاتے ہیں تو macros simply ہم ایک macros کا جو head toolbar وہ باہر ہی نکال کے رکھ لیتے ہیں تو یہاں سے right click کیا اور یہ آپ کے سامنے visual basic پر ہم click کریں گے تو یہ macro کا جو dialogue box ہے macro recording dialogue box یہ پہلے حصے آپ کے سامنے appear نہیں تھا لیکن اب آپ کے سامنے appear ہوگا اسے آپ drag کر کے کہیں بھی place کر سکتے ہیں اس lesson میں ہم place نہیں کریں گے بلکہ یہیں پر رکھ کے اسے record کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے recorder macro پر ہم click کریں گے تو یہ جب ہم نے اس پر click کیا اور یہ آپ کے سامنے dialogue box appear ہو چکا ہے جس میں macro کا نام پوچھ رہا ہے تو simply ہم اس کا نام رکھ دیتے ہیں date and time update date and time update یہ اس نام سے ہم نے macro save کر لیا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے control plus کونسی کی ہونی چاہیے جو کہ آپ کے لیے shortcut کی ہو تو ہم اندر کوئی بھی key لکھتے تھے control T T لکھ دیتے ہیں this workbook اسی workbook میں ہم store کر لیتے ہیں اور ok کرتے ہیں تو یہ کہہ رہا ہے کہ name جو ہے وہ valid نہیں ہے name valid کیوں نہیں ہے کیونکہ name کے درمیان کوئی بھی space نہیں ہونی چاہیے name unspaced ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم اسے space جو ہیں ہم نے extra space دے دی تھی انہیں ہم cancel کر کے date time ہم اپ ڈیٹ اوکے کرتے ہیں that's name is not valid یعنی ہم کسی بھی sign کا بھی استعمال نہیں کر سکتے اور date time simply up date اب ہم نے یہ دیکھئے گا اس کا نام رکھ دیا ہے control t اس کی shortcut کی رکھ دی ہے اور ok کرتے ہیں اور جو ہے recording اس ٹائم شروع ہو چکی ہے یہاں پر ہم پھر سے ایک function perform کر دیتے ہیں وہی والا now کا function insert inside کے menu سے functions پر click کیا اور now کا function selected ہے ok کرتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم ok کر دیتے ہیں تو یہ اس ٹائم دو بج کے 59 منٹس ہوئے ہیں تو اب جب تین بجیں گے تو ہم آپ کو Microsoft Excel میں بتائیں گے کہ کیسے changing کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کے سامنے پہلے ہم اس کو جو ہے recording وہ ہم بند کر دیتے ہیں stop recording ہم نے recording جو ہے وہ stop کر دی ہے کیونکہ macro جو ہے record ہو چکا ہے تو اب ہم اس macro کو update کرنے کے لیے time or date کو update کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم یہاں سے time or date automatically خود change کر دیتے ہیں یہاں پر double click کرتے ہیں اور یہاں سے ہم April کا مہینہ ہے ہم March کر دیتے ہیں 2008 کر دیتے ہیں بعد میں settings جو ہے ہم خود ہی change کر لیں گے یہاں سے time بھی ہم change کر دیتے ہیں apply کر کے ok کیا اور اب ہم یہاں پر control T دبائیں گے simply control T اور یہ آپ کے سامنے new time جو ہے وہ appear ہو چکا ہے یعنی time بھی change ہو چکا ہے اور جو ہے date بھی change ہو چکی ہے جو computer میں time or date ہوگا وہی یہاں پر appear ہوگا ہم نے simply کیا کرنا ہے control کا button دبانا ہے اور ساتھ میں T کا button دبانا ہے تو time or date جو ہے automatically change ہو جائے گی اور اس طریقے سے آپ Microsoft Excel میں macro record کر کے کوئی بھی function آپ perform کر سکتے ہیں time or date کو update کر سکتے ہیں Excel sheet میں رہتے ہوئے ہی اور جب آپ اسے خود try کریں گے تو آپ کو صحیح طریقے سے پتا چل سکے گا